دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے صرف دو لوگوں کو بتا نہ ملنے پر انہوں نے پوری فیکٹری کو آگ لگا کر سیکڑوں لوگوں کو موت کے گاٹ اتار دیا تھا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں ایک حادثہ ایسا ہوا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں رات کو سوئے اور نیند میں ہی ان کی موت واقعہ ہو گئی تھی بیل آج اس وڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک ترین مین میڈ ڈیزاسٹرس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن بوپال انسیڈنٹ دوسری تین دسمبر انیسن چوراسی کی ایک رات تھی انڈیا کی شہر بوپال میں لوگ سکوند کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دمکہ ہوا یہ بلاسٹ انسیڈنٹ بوپال میں موجود یونین کاربائٹ فیکٹری میں پیش آیا تھا ویسے تو فیکٹریز میں ہاتھ ساتھ ہوتی رہتے ہیں لیکن اس حادثے میں صرف فیکٹری ورکرزی نہیں مرے بلکہ جو لوگ فیکٹری کے قریب موجود اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ایکسپلوجن کے بعد چودہ دنوں تک بوپال کے شہر کے لوگ مسلسل موت کا شکار ہوتی رہے اصل میں یونین کاربائٹ ایک کیمیکل فیکٹری تھی اس فیکٹری کے اندر کیڑے مار سپری وغیرہ بنائے جاتے تھے ویلین سپریز کو بنانے کے لیے ایک ڈیڈلی کیمیکل یوز کیا جاتا تھا جس کا نام مثل آیسوسینیڈ تھا دراصل ہوا کچھ یوں کہ پور سیفٹی میجرز کی وجہ سے اس رات اس کیمیکل والے ٹینک میں پانی چلا گیا تھا جیسے ہی یہ پانی مثل آیسوسینیڈ کے ساتھ ملا تو ایسا خوفناک کیمیکل ریاکشن ہوا کہ یہ ٹینکز بلاسٹ ہو گئی جیسے ہی یہاں دھماکا ہوا تو یہ کیمیکل گیس بن کر ہوا کے اندر شامل ہو گئی اس ایکسپلوجن کی وجہ سے فیکٹری ورکرز کی تو انسٹینٹلی ڈیٹھ ہو گئی تھی لیکن کیونکہ یہ کیمیکل بلاسٹ تھا تو ہوا میں زہریلی گیس ہونے کی وجہ سے جو لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے ان میں سے بھی کئی لوگوں کی نیند کے اندر ہی موت واقع ہو گئی کیونکہ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور کافی سردی تھی تو کئی لوگ کمل موں پر کر کر سو رہے تھے وہ لوگ مرنے سے تو بچ گئے تھے لیکن ان کی آنکھیں شدید جل رہی تھیں اور ان کو اڑ لیا آنا شروع ہو گئیں اس سے بھی خوفناک بات یہ ہے کہ جب ہزاروں لوگوں نے ہاسپٹل کا رخ کیا تو ڈاکٹرز کے پاس اس میڈیکل سیچویشن کا کوئی علاج نہیں تھا ڈاکٹرز ان پیشنٹس کو حوصلہ دینے کے لیے فیک میڈیزنز دیتے رہے تاکہ لوگ پینک ہونے سے بچ سکیں پر یہ انسیڈنٹ اتنا بھیانک تھا کہ صرف چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کی اندر ہی دس ہزار لوگوں کی موت ہو گئی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس خطرناک گیس نے پانچ لات پچاس ہزار لوگوں کو افیکٹ کیا اس حادثے میں جو لوگ موت سے بچ گئے تھے ان میں سے بھی سیکڑوں اندے ہو گئے پرگنٹ عورتوں کے بچے وفات پا گئے اور جو بچے بعد میں پیدا بھی ہوئے وہ بھی معذور تھے آلموس چودہ دنوں تک لگتار یہ زہریلی گیس مسلسل لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتی رہی انویسٹیکیشن کے مطابق اس حادثے میں تیس ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور زہریلی گیس نے بوپال شہر کی نسلوں کو تباہ کر دیا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ کے اٹھتی سال بعد آج بھی بوپال میں زردر بچے معذور ہی پیدا ہوتے ہیں بوپال گیس ٹریجڈی کو ہیومن ہسٹری کا سب سے خطرناک مین میڈ ڈیزاسٹر مانا جاتا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حادثہ تو 1984 میں پیش آیا تھا لیکن اس حادثے میں مرنے والے اور پرمنٹلی اپاہیچ ہونے والے لوگوں کو 2008 تک آلموس 24 سالوں تک ایک بھی روپیہ نہیں دیا گیا اور اس کے بعد 2008 میں انہیں کچھ کمپنسیشن دی گئی لیکن اس کمپنسیشن کی امون کو جان کر بھی آپ سب کے ہوش اٹھ جائیں گے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جو لوگ اس حادثے میں موت کا شکار ہوئے ان کی فیملیز کو ایک لاکھ روپے اور جو ساری زندگی کے لیے اپاہیچ ہو گئے تھے انہیں صرف 25,000 روپے دیے گئے تھے یہ انسیڈنٹ اتنا ہسٹوریکل تھا کہ اس پر 2013 میں ایک فلم بھی بنائے گئی تھی اینیوی جو بھی ہو یہ انسیڈنٹ واقعی میں بہت خوفناک تھا دوستو ایک گارمنٹ فیکٹری تھی جو کراچی کے ہب چوکی روڈ پر موجود تھی یہ فیکٹری ایک چار منسلہ امارت کے اندر بنائے گئی تھی جس میں سیکنو ورکرز دن رات کام کرتے تھے 11 سپٹیمبر 2012 کی شام ٹھیک چھیک بچے اس فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی یہ آگ اتنی خوفناک تھی کہ چندی منٹوں کے اندر اس نے پوری امارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس وقت فیکٹری کے اندر آلموسٹ 600 لوگ کام کر رہے تھے جب آگ لگی تو سارے کی سارے ورکر ایکزٹ گیٹ کی طرف بھاگے لیکن کیونکہ وہاں صرف ایک ہی ایمرجنسی گیٹ تھا تو 600 لوگ ایک ساتھ اس فیکٹری میں سے نہیں نکل پائے تھے اس انسیڈنٹ کی ایک سروائیور کے مطابق مالک نے کئی دروازے بند کروا دیئے تھے تاکہ دوسرے رومز میں موجود گارمنٹ کا سٹاک بچ سکی اس وجہ سے اس فیکٹری کے ورکر بلکل بے بس ہو گئے تھے کیونکہ دروازوں کو لاک کر دیا گیا تھا اور انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں تھے ایون کئی ورکرز نے اپنی جان بچانے کے لیے ٹاپ فلور کی ونڈو سے جمپ لگانے کی کوشش کی لیکن ہائٹ بہت زیادہ تھی جن لوگوں نے بلڈنگ سے جمپ لگا لیا تھا وہ دوبارہ چلنے کے کابل نہیں رہے تھے اور جو لوگ اندر ٹریپ ہو گئے تھے وہ جل کر راک بن گئے فائر فائٹرز کی لاکھوں کوشش کے باوجود بھی آدھے سے زیادہ لوگ اندر پھنسے رہے اور ایون آگ نے ان بندوں کو اس حد تک جلا دیا تھا کہ ان کی باڈیز کی شناخ تک نہیں ہو سکی تھی وکٹمز کی فیملیز کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی پیاروں کی باڈیز کون سی ہیں کراچی میں ہونے والے اس خوفناک حادثے میں آلموسٹ تین سو لوگ اپنی جان گواہ بیٹھے اور پچپن لوگوں کو لائف تھرٹننگ انجریز آئی تھی لیکن اصل کہانی تب سامنے آئی جب اس حادثے کی انویسٹیگیشن کی گئی آپ کو چاند کہ حیران کی ہوگی کہ یہ کوئی قدرتی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ آگ جان بوچھ کر لگائی گئی تھی دراصل علی انٹرپرائزز کمپنی کے مالک سے اینکیو ایم کے دو میمبرز محمد زوبیر اور عبد الرحمان نے بطھا مانگا تھا لیکن کمپنی کے مالک نے انہیں بطھا دینے سے انکار کر دیا اس پر ان دونوں نے جان بوچھ کر اس فیکٹری میں آگ لگا دی تاکہ علی انٹرپرائزز کے مالک کو سبق سکھایا جا سکے پر اس چکر میں دو سو ساٹھ معصوم لوگ مارے گئے تھے اچھی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مجرم قانون سے نہیں بچ پائی بلکہ دوزار بیس میں کراچی کوٹ نے ان دونوں کو موت کی سزا سنا دی تھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گارمنٹ فیکٹری ایک جرمن برینڈ کیک کے لیے کپڑے بناتی تھی جب یہ حادثہ ہوا تھا تو کسی نے اس فیکٹری کے ورکرز کے لیے کچھ نہیں کیا تھا ایون ان لوگوں کو کوئی معافضہ بھی نہیں دیا گیا تھا پاکستانی اور فورن انجیوز ان وکٹمز کے رائٹس کے لیے لڑتی رہیں تاکہ اس حادثے میں مرنے والے لوگوں کی فیملیز کے لیے کچھ نہ کچھ معافضہ مل سکے لیکن دو سال تک ان کی بات کسی نے نہیں سنی آخر کک کمپنی نے کہا کہ وہ اس حادثے میں مرنے والے لوگوں کو ایک ہزار ڈالرز دے گی لیکن اس کے بعد کمپنی کی کوئی لائیبلیٹی نہیں ہوگی لیکن انجیوز نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا آخر اس حادثے کی ٹھیک چار سال کے بعد دسمبر دوزار سولہ میں ہیومن رائٹس ورن نے دباؤ ڈالا اور کک کمپنی پانچ ملین ڈالرز کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہو گئی ویسے تو انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن اٹلیسٹ ان مرنے والے لوگوں کی غریب فیملیز اس پیسے سے اپنے زندگی آرام سے بسر کر لیں گی اینیوی یہ انسیڈنٹ پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل ڈیزاسٹر مانا جاتا ہے بیروڈ ایکسپلوشن دوسر یہ چار اگس دوزر بیس کا دن تھا لبنان کے دارالحکومت بیروڈ میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی شام کٹی چھ بجے بیروڈ کی پورٹ کے قریب ایک انتہائی خطرناک دماغہ ہوا اس ایکسپلوشن میں اتنی زیادہ آگ لگی کہ اس نے آلموسٹ پوری پورٹ کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بلاسٹ اتنا لاؤڈ تھا کہ اس کی گونش دو سو پچاس کلو میٹر کے ایریے میں سنائی دی ویسلی یہ حادثہ لبنان میں پیش آیا تھا لیکن آپ بلیو نہیں کریں گی کہ اس دھماکے کی شدت ترکی سیریا فلسطین جارڈن اسرائیل اور ایون یورپ کے کئی حصوں میں بھی محسوس کی گئی پہلے تو سب کو لگا کہ ایک نیوکلئر دھماکہ ہے کیونکہ اتنی زیادہ شدت اور کسی دھماکے کی نہیں ہو سکتی لیکن اصل میں یہ کیمیکل بلاسٹ تھا دراصل بیروڈ کی پورٹ پر بڑے بڑے کنٹینرز میں ایمونیم نائٹریٹ کمپاؤنڈ کی بیک سٹور کیے گئے تھے یہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو کی مائننگ فیٹلائزنگ اور انڈرسٹیل پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کس پورٹ پر دو ہزار سات سو پچاس ٹن ایمونیم نائٹریٹ سٹور کیا گیا تھا اور اتنی خطرناک کیمیکل کے لیے ویر ہاؤس کے اندر کوئی خاص سیفٹی میجر بھی نہیں تھے خیر چار اگست کی شام آلموسٹ چھے بجے اچانک اس ویر ہاؤس میں ہسٹری کا سب سے خطرناک نون نیوکلئر دھماکہ ہوا آپ کو بتاتا چلوں کس کیمیکل کی یہ بوریاں یہاں پچھلے چھ سال سے موجود تھی اور یہ کافی حد تک ایکسپوز تھی اتنی دیر تک ایک ہی جگہ پر رہنے کی بجا سے یہاں کوئی کیمیکل ریاکشن ہو گیا اور اچانک ویر ہاؤس میں بلاسٹ ہو گیا یہ بلاسٹ اتنا پاورفول تھا کہ پورٹ کے قریب موجود لوگوں کے گھر تک تباہ ہو گئے اس حادثے میں دو سو بیس لوگ مانے گئے سات ہزار لوگ زخمی ہوئے اور آلموسٹ تین لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ایمین اس دھماکے نے پندرہ بلینڈ ڈالر کی پروپٹی کو راک میں ملا دیا تھا ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بیروٹ ایکسپلوشن کا امپیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی ویوز نے 3.3 میکیٹیوٹ کا زلزلہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس پورٹ کے قریب موجود ساری پروپٹی بری طرح ڈیمیج ہو گئی تھی جسٹ ایمیجن کہ فیکٹری میں یوز ہونے والا ایک عام سا کیمیکل جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہ کس حد تک تباہی لاسکتا ہے اینوے بیروٹ میں ہونے والا یہ دھماکہ انسانی تاریخ کا سب سے پاورفل اور خطرناک نون نیوکلئر بلاسٹ تھا